بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین درود پاک پڑھا کرو زندگی کناہوں پرشانیوں مسیبتوں مشکلات ازمائشوں بیماریوں سے پاک ہو جائے گی یا واسیوں کو کسرت سے پڑھنے والے کو اللہ حوب رزق اطاع کرتا ہے علم میں اضافہ کرتا ہے عمر میں درازی کرتا ہے اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے عزت بےپنا حاصل ہوتی ہے اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عرض سے شادی کرو جس کا ماتھا چوڑا ہو رات کو کھانا نہ کھانا جلد بڑاپا لے آتا ہے انڈے کی زردی جداشت کو تیز کرتی ہے پچاس سال کے بڑے بیس سال کے نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پی لیا کریں کیسٹرول کی بیماری ہو تو السی کے بیچ کو گرم پانی کے ساتھ کھا لو یہ کیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتے ہندیرے میں موبائل استعمال کرنے سے چیرہ وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے جو لوگ پھل ہریدنے سے قبل سونگتے ہیں ان کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے عورتوں میں ہون کی کمی ہو جائے تو سرسو کے تیل سے بدن پر مالش کریں روزانہ دو دانے کجور کھا لیا کریں ناہن مو میں ڈالنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون محبت اور برکت نظر آتی ہے صورت فاتحہ پار کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ہتم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارڈ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کان میں درد ہے تو سرسو کے تیل میں لونگ جلا کر روی تار کر کے کان پر لگائیں آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھا لیں مٹاپے کو کم کرنا ہے نیم کرم پانی میں لیمو کا رس اور سفید زیرم لا کر پی لیا کریں سار میں شدید درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبا لیا کریں درد ٹھیک ہو جائے گا بازو میں درد ہو تو گنے کا راز پی لیا کریں کیا آپ جانتے ہیں سہری کا وقت استقفار کے لیے بہت موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے حاص بندوں کی صفت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مرکی کے مریضوں کو پیسا ہوا پیٹھا سنگایا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے ریٹھے کا پانی گار میں چھڑک دینے سے گار میں بچھو نہیں آتے ریٹھے کا استعمال زہر کے اثرات کو بھی ہتم کرتا ہے ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جو شخص رات کو پچیس بار استقفار پار کر اپنے تمام اہل و عیال اور تمام امت کو اس کا سواب بکشتا ہے اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے آدھا چمچ میتی دانہ ڈیٹھ کا پانی میں اُبالیں جب ایک کپ ریجے اتار لیں اس میں ایک چمچ شہت ملا کر نیم گرم پی لیں یہ نزلہ ذکام دمے کے امراض سے نجات مل جائے گی تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی میں دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھانے سے کبز دور ہو جاتی ہے گردن میں درد اٹھے شبنم کے کترے گردن یا درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے جن لوگوں کا میدہ کمزور ہے وہ صبح کے ناشتے میں جامن کا استعمال کریں رات کو کھانا کھانے کے بعد گھڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیں انشاءاللہ کبھی بدحضبی نہیں ہوگی بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی تین کتر زتون کا تیل اور ناریل کے تیل ایک ہفتہ روزانہ کان میں ڈالو کان کا درد بہرہ پن ہتم ہو جائے گا جو لوگ کچھ روٹی کھاتے ہیں یا کچھے پھل استعمال کرتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے مسواق جڑسیم کاش ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بناتی ہے دماغ کو تیز کرنے اور اس کے علاوہ کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کریں خوشیاں ویسے نہیں ملتی بلکہ خوشیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں زافران کو پینے سے قبل تھوڑا سا گرم دودھ لیں اور اس میں زافران کو شامل کر کر استعمال کریں جسم میں ہر بیماری باغ جائے گی مساج یا مالش سے جسم کے حصے کو مضبوط کرتے ہیں جلد کی عمر بار جاتی ہے ہونٹوں پر بادام کے تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلاب بھی ہو جاتے ہیں بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند ہوتے ہیں اگر پلکوں پر لگایا جائے پلکے لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں چہرے کو پانی سے گیلا کر کر اس پر پھٹکری کا حلکہ سا مساج کریں دانے مکمل طور پر ہتم ہو جائیں گے یا حکیم ہو جو پانچوں وقت نماز کے بعد اسی بار پڑھ لیتا ہے وہ کسی کا مختاج نہیں ہوتا انڈے کی سپیدی سر پر مسئل لینے سے بال گشک نہیں ہوں گے جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو غصہ زیادہ آتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خشبو سونگ لیا کریں اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی روگنے کلونجی بالوں کو بارونک اور مضبوط بناتی ہے اس کے علاوہ گھنچپن کا بھی ہاتمہ کرتی ہے پٹھوں میں کھچاؤ درد رہتا ہو تو زتون کے تیل سے مالش کار لیا کریں گاجر کی سبزی یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے یہ دماغی پرشانی ہتم کرنے کے ساتھ جسم کو ترو تازہ رکھتی ہے خانسی اور سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانے سے کافی حدتہ کا فاقہ ہوگا جو عورتے بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پرشان ہے وہ گرم چیزیں کم سے کم استعمال کرے کھنڈے پانی میں لیمبون چور کر پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے نمک والے نیم گرم پانی سے گرارے کرنے سے مسوروں کی سوجن ہتم ہو جاتی ہے اناردانے کی چٹنی استعمال کرنے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا پول گوبی کے استعمال سے پھوڑے پھنسیاں اور بواسیر کی شکایت ہتم ہو جائے گی ریڑ کی ہڈی گھٹنوں جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو یا گھنیوں پڑے درد جاتا رہے گا ادرک پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں جوڑوں پٹھوں کا درد دور ہو جائے گا اگر آپ اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو چکندر اُبال کر کھائیں ہری شملہ مرد جڑیوں کو ہتم کرتی ہے کان کی تکلیف یا سمات کی کمی ہو نظر دندلی ہو یا نظر حراب پیاز کے راست کے دو کترے نیم کرم ناف میں ڈالا جائے وزن تیزی سے کم ہوگا آپ چند دنوں میں سلم اور سمارٹ ہو جائیں گے زتون کا تیل قدرت کی طرف سے ایک انمول توفہ ہے چکندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے میدے کی تضابیہ نہ جا رہی ہو تو کلے کے چھلکے کھا لیا کریں تھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے اثر کی نماز کے بعد سونے والے انسان کو بولنے کی بیماری ہو جاتی ہے جو عورتیں روزانہ سیڑیاں چڑتی اور اترتی ہیں ان کے گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے زتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں ڈال کر ہوب دبائیں رس نکل آئے گا زتون کے رس میں شہت ملا کر رات کو تین کترے کانوں میں ٹپکا دے انشاءاللہ ایک ماہ میں سنائی دینے لگے گا گھر کے فرش نمک والے پانی کا پونچہ لگانے سے مکھیاں باگ جاتی ہیں جس گھر میں صبح صفائی جلدی کی جاتی ہے وہ گھر عباد رہتے ہیں دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ ساولہ ہو جاتا ہے حلدی آنکھوں کی بنائی کو تیز کرتی ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جو عورتیں ہاتھ پونگ کالے ہونے کی وجہ سے پرشان ہیں وہ تقریبا ہفتے میں ایک مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح پونگ ہاتھوں کا مساج کریں ہاتھ پونگ نرمم لائم اور خوبصورت ہو جائیں گے زیادہ چائے گیس کی پرابلم کار دیتی ہے چائنہ ربڑ والا جوتہ پہنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے ہون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی تین چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا زبان حیاء اور راز زندگی پھر پشتاؤ گے نہیں تین چیزیں کبھی مت کرنا اعتبار انتظار اور اظہار کامیاب رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ہراہ کو ہلا رکھو دعا قبول ہوگی مکعی ادرک اگر ہر کھانے میں استعمال کی جائے پیٹ کے پھارے اور پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا فالج پیدا کر سکتا ہے زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں نہار مکشمش کے بارہ دانے کھالو جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوگی سرسوں کا ساگ استعمال کرنے سے لوگوں میں ہون کی کمی نہیں ہوتی موٹی عورتیں دوبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں روزانہ اجوائن خوشک میواجات اور لیمبو کا استعمال کیا کریں ہواپ میں سفر کرنا کاروبار میں کامیاب ہونے کی علامت ہے ہواپ میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے آٹھ کترے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی شگر کے مریض کے لیے کھیرہ بہت مفید ہے صبح نہار مو لسن کی دو تڑیاں ایک کپ لیمبو کے کعوے کے ساتھ کھا لو تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پیگل جائے گی بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن میں جو بدن کی ٹوٹ پوٹ ہے مرمت ہو جاتی ہے طاقت ملتی ہے جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں دل کی بیماری میں مقتلہ ہونے سے بچے رہتے ہیں اگر کسی بچے کو نظر بات لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں تین بار صورت فاتحہ پار کر دام کریں اول آہر درود پاک ضرور پڑے انشاءاللہ اس طرح دام کرنے سے نظر بات جڑ سے ہتم ہو جائے گی یہ عمل تقریباً تین دن تک ضرور کریں بدن میں بے تہاشا طاقت لانے والی تین ہشکھوبانی اناناس اور کشمش دبلے پتلے افراد نہار مو انار کھائیں دس دن میں صحت منت ہو جائیں گے باجرے کی روٹی میں طاقت کا ہزانہ ہیں یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں دلیا کھانا گاجر کھانا دہین کھانا اور اس کے روزانہ استعمال سے آپ کو بے اپنا طاقت ملتی ہے کھانے کے ساتھ کچھی ہری مرچ کاٹ کر ضرور کھایا کریں روزانہ ایسا کرنے سے جسم کی چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہے دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دیں بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیں اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسانت آ جائے قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعاؤں کی تفیق نہ دیتا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسانت آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کار لیں شکریہ